موسیقی موسیقی ملیکم ملیکم بیک ٹو مائی چینل ملیکم بیک ٹو این ایدر ولوگ آج کے ولوگ میں میں آج آپ کو دکھاؤں گی میری بہنوں کی جولری جو انہوں نے مجھے بولا کہ میں ان کا ہی نام لوں کیونکہ یہ جولری ان کی ہے تو میں جی آئی ہوئی ہوں بہاولپور اور میں ان کی جولری کی کلیکشن دیکھ رہی تھی یہ بہت زیادہ ہے میں تو آپ بتایا تھا میں نے پریویس ولوگ میں بھی بتایا تھا کہ میں تو زیادہ تر جولری یوز ہی نہیں کرتی کیونکہ مجھے سکن جو یہ آرٹیفیشل جولری سے الرجی کا ایشو ہے تو یہ ساری جو جولری ہے یہ ساری یارنگز ہیں یہ میں پوچھوں گی ان لوگوں سے یہ کتنے سال کی محنت ہے تین سال کی دو سال کی یہ دو سال کی ان کی محنت ہے جی ہائی روکیشنز میں انہوں نے یہ یارنگز لیا ہے اور یہ ساری جولری جو ہے انہوں نے کٹھی کی ہے میں تو حیران ہوں یار اس کا تو میں عید پہ نمرا بزار نہ لگا لیں یہ ساری جولری جی ان کی ہے اور میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاؤں گی اور ان میں سے میں جب بھی آتی ہوں اور مجھے کسی بھی اوکیشن میں جانا ہوتا ہے تو میرا گزارہ جو ہے نا وہ ان سے لیوی جولری سے ہو جاتا کیونکہ اسی وجہ سے یہ بھی میرا ایک ذریعہ ہے جس کی وجہ سے میں باقی جولری نہیں کھریتی تو میں پہنتی نہیں تو جب بھی میرا دل کرتا جس بھی فنکشن پر مجھے جانا ہوتا ہے تو میں ان سے لے کے تو میں پہن لیتی ہوں تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک ایک کر کے ان کی جولری اور ان کی کلیکشنز اور جو آپ کو پسند آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا ہم لوگ آپ کو گفت کریں گے اگر میرے سب واش ٹائم کمپلیٹ ہو گیا سیریسلی تو پھر میں آپ لوگوں کو یہ گفت کروں گے تو یہ بات سن کے سیریسلی گائز میرا واش ٹائم کمپلیٹ ہونا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے میں دیورنگ مائی اگزیمز جو ہے وہ دیکھیں ویڈیو بنا رہی ہوں میری ڈیڈیکیشن چیک کریں میرے اگزیمز بھی ہو رہے ہیں اور میں ساتھ میں یہ ویڈیو بھی بنا رہی ہوں مجھے اپنا واش ٹائم کمپلیٹ کرنا ہے اگر آپ لوگ چینل پر ویڈیوز اپلوڈ نہ کریں تو آپ کا چینل بھی ڈیڈ ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو خیر یہ یوٹیوب کی پولیسیز ہیں تو چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف اور جنری دکھانے کی طرف تو آپ ان کو دیکھے گا اور پلیز اپریشیئٹ کریں گا اور آپ بھی مجھے اپنے کومنٹ سیکشن میں ضرور پتائیے گا کہ آپ لوگ اپنی بہنوں کی جنری یوز کرتے ہیں کے نہیں اچھا جی تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ والے یئرنگز اور اس کی پرائزز بھی ہم آپ کو ساتھ کے ساتھ بتائیں گے یہ کتنے کے ہیں اور آپ بھی کومنٹ سیکشن میں گیس کریے گا یہ کتنے کے ہیں تو یہ میں نے اپنی بہن سے ابھی میں پوچھ رہی نمرا یہ کتنے کے ہیں یہ 1000 روپیز کے ہیں جی نمرا نے یہ 1 year پہلے لیے تھے تو یہ بہت میں نے یوز کی ہیں اس نے تو کیا تو اس کی پرائز جی 1000 روپیز ہے یہ ایک سال پرانے اور اب مجھے اس کے مارکیٹ پہلے پلکل پتہ نہیں اب یہ کتنے کے ہوں گے میں بھی 12-1300 کے ہوں گے تو یہ آپ لوگ اگر کسی بیڈنی ہوتے ہیں جیسے اب اپنے ہیوی ڈریسے ہم لوگ نہیں پہن سکتے تو آپ اس کے ساتھ جیلری تھوڑی سی اتنی تو نہیں ہیوی لیکن تھوڑی سی ہیوی آپ پہن سکتے ہیں یہ کافی کیجوال اور بہت مزے کہ آپ ان کو بھی یوز کر سکتے اس طرح کے یارنگ س آپ پہمتے ہیں تو یہ اس طرح سے مجھے کافی زیادہ پسند ہے میں آپ کو اور دیکھاتی ہوں یہ بہت کیاری سی یہ دیکھیں یہ ہمیں کب لی تھی یہ ہمیں جی گفت ملا تھا شاید ایدی پر ملا تھا یہ ہمیں ایدی پر گفت ملا تھا یہ بہت پیاری سی بینگلز ہیں اور ابھی تک شاید یہ بچاری یوز نہیں ہوئی یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری بینگلز ہیں اچھا آپ بھی آپ کو کس طرح سے لے مجھے یہ والی بینگلز پسند بہت ہیں لیکن انفرچنیٹلی جو میرے ہاتھوں پہ انرجی کا مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے میں یہ نہیں پہن سکتی ایدی میں دیکھتی ہوں میرے ہاتھوں پہ آتی بھی یہ آپ کا سائز ہے کہ مجھے نہیں آئے گا اچھا یہ میری بہن کا سائز ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو یہ نہیں آئے گا تو برحال یہ مجھے پسند بہت ہے تو یہ اچھا کرے اثرہ ہے مجھے ایسی گفت کر دے ٹھیک ہے جی ہم اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ میرے پاس کچھ میرے پاس نہیں ان لوگوں کے پاس ہی یہ کچھ اس طرح سے بھی بریس لیٹس ہیں یہ دیکھیں یہ بچارہ ٹوٹ گیا ہے لیکن یہ بھی بہت پیارا ہے اور یہ مجھے یہ والے تو مجھے بہت ہی پسند ہے یہ اس طرح سے یہ والے بھی بہت پیارے سے ہیں اور اس کی پرائز کیا ہوگی یہ بھی اس کی پرائز کیا ہوگی روپیز کے تھے یہ ٹوہنڈرڈ روپیز جی ایچ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ بریس لیٹ ہے یہ جی یہ بھی ایدی پہ جب اسرا کی میری بہین کی اید آئی تھی تو یہ اس کے ساتھ آیا تھا ٹھیک ہے نا تو اس کے علاوہ جی یہ یہ والے تو میں نے بہت زیادہ یوز کی ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت ہیں یہ دیکھیں اس کی پرائز بھی میں آپ کو بتا دوں یہ تو میرے ساتھ ہی ہم نے یہ ساڑھے تین سو روپے میں لیے تھے ہیں نمرا ساڑھے تین سو روپے میں ہم نے یہ لیے تھے اور یہ بہت خوبصورت ہے اب آپ پتہ نہیں ان کی پرائز ویلی مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ اب کی جو مہنگائی ہے تو اب یہ کتنے کے ہیں یہ بڑی پران دو سال دھائی سال پرانی یہ کلیکشن ہے یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت ہے اور یہ میں کسی جن پہنوں گی بھی کسی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ساڑھے تین سو روپے ہیں اور یہ بہت خوبصورت ہے اور 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 میرے پاس یہ ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سی جھنکیں ہیں یہ بھی بہت خوبصورت ہے اس طرح سے یہ بھی یہ بہت خیارے ہیں یہ دیکھیں یہ سائٹ پر کرتی جاتی ہوں پھر ان کو جی ہمیں سمیٹنا ہے بھی اس آلسو ہے ٹاسک پھر یہ کچھ رنگز ہیں میرے پاس میرے پاس نہیں میری بہنوں کے پاس ہیں میں یوز نہیں کرتی یہ ان کی جولری ہے جو میں آج آپ کو دکھا رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو یہ ہے میرے یہ والے مجھے آئے تھے ہم نے چودہ آگست پہ اثرانے اسا چودہ آگست پہ لیے تھے یہ دیکھیں جی اس کے بیچ میں بہت زیادہ ترنڈ آیا ہوا تھا ہر کلر کے آپ کو نا یارنز مل جاتے تھے اس طرح ہمیں یلو میں ملٹی شیڈ میں پنک میں ریڈ میں ہر کلر کے آپ کے پاس آویلیبل تھے تو یہ میری بہنگ نے نا پھورٹین آگست پہ لیے تھے اور اس کی پرائز تب ٹو فٹی روپیز تھے ٹھیک ہے مجھے پرائزز اس لئے بھی یاد ہیں کیونکہ ہم ساتھ ہی جاتے ہیں تو مجھے پرائزز کا اندازہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ نمرا کہہ رہی ہے یہ والا دکھاؤ تو یہ والا بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ سہارے والے ہیں یہ بہت ہے یہ چاند والیاں جنہیں کہتے ہیں یہ دیکھیں انتی خوبصورت ہیں یہ دیکھیں یہ ان کا فیشن کبھی بھی پرانا نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتی خوبصورت ہے یہ میرا دل کر رہا میں ابھی پہن جاؤں صبح میرا ایکزیم ہے اور میں ان کو یہ پہن کے جا سکتی تو میں ضرور پہن کے جاتی یہ دیکھیں یہ ہیں چھوٹی چھوٹی سی آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہوتی ہیں آپ لوگ اکثر اپنے ڈریس کے ساتھ پہن کے اور آپ بہت آپ کی جو لک ہے وہ کافی زیادہ انہینس ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ان کے ساتھ سکھا رہی ہیں اچھا میرا بھی دل کر رہا میں ایک دبل ہوں اور اس میں ساری جونری کلیکٹ کروں یہ دیکھیں کتی خوبصورت ہے یہ دیکھیں ہیں اچھا میرے پاس اسی طرح کے یہ ہے اچھا آپ پہنے میں بالانہ میں بتائیں گے کہ آپ لوگ جولری لور ہیں کے نہیں اور آپ کو کس طرح کی جولری پسند ہے اور آپ لوگ جولری کلیکٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو افاظت سے رکھتے ہیں یا ایسے ہی پہنتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں اور کیا آپ لوگوں کا ہے یہ سارا دپارٹمنٹ جی میری پہنتا ہے اور ان ساری چیزوں کو سنبھالتی ہے اور یہ رکھتی ہے کچھ جولری یہ ہے اور یہ بھی میری موسٹ فیورٹ ہے اور یہ بھی میں نے سگنا ہوا ہے میں نے جتنے بھی جولری پہنی ہے میں نے اسے لے کے ہی پہنی ہے یہ دکھیں یہ کتھا فکسور ہے یہ ہم نے شاید آرڈر پہ بنوائی تھا یہ ہم نے دیکھ لیے تھے اس طرح سے اس کے جو بیڈز ہیں جی ہم نے اپنی ڈریس کے ساتھ سے اسرا نے جو ہے چینج کروائے تھے نورملی یہ ہمیں مل گیا تھا لیکن جو اس کے ساتھ کے بیڈز ہیں اس نے اپنی ڈریس کے ساتھ پہ جی چینج کروائے تھے تو اس کے ساتھ یہ سارا ہے اور ای کنگ یہ بندیا ہے یہ نو یہ بندیا ہے یہ اس کی بندیا ہے یہ جی اس کی بندیا ہے اور یہ ساتھ سنے جی میری شاتی پہ یہ بنوائے تھے اور اپنے لہنگے کے ساتھ تو یہ اس کی بندیا ہے یہ تقریبا اس کو فیفٹین ہنڈریٹ کے پڑے تھے اس ٹائم پہ اچھا جی میں نے تھوڑا سو بریک لیا میں پانی پینے چلے گئے اتنا زیادہ بول کے گلہ ہی خوش گھو جاتا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت ہے اور اس کی پرائز جی ہے سکس انڈرڈ روپیز اور یہ ہم نے لاسٹ لیا تھا ان نومیمبر تو یہ سکس انڈرڈ روپیز کے ہیں اگر آپ لوگ بہاولپور میں رہتے ہیں تو رنگیلا بزار سے آپ کو یہ سارے مل جائیں گے اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے تقریبا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ اسی طرح کی جھلری جتنی بھی یوز ہوئی ہے وہ ساری اسی شیپ میں ہے اور یہ سارے بیرز وغیرہ یہ سارے وہ والی جھلری ہے جو انہوں نے میری شادی پہ لی تھی اور یہ تھوڑی سی ہیوی وغیرہ یہ پیچھا رہتا ہے اس میں پھس گیا اس کو میں نکالنے کی کوشش کرتی ہوں اگر یہ میری سے نکل جاتا ہے تو اچھا جی تو یہ نکل گئے یہ دیکھیں یہ اس کی بندیا ہو گئی اور یہ اس کا اس کی بندیا ہو گئی یہ دیکھیں پھر سے پھر سے اٹک گیا وہ اچھا چلیں اس کو میں دیکھ رہوں گی بعد میں اچھا یہ دیکھیں یہ اس کی یارم کی ہوں گئی اس کا اسی کولا ساتھ اس کے ساتھ بندیا ہے اور یہ بیورچ کا ساتھ ہے یہ اس کی بندیا ہے و یہ اٹک گیا میں کھme او آہ سعة پہ پککتی ڈیوں بیورک جھومر czy جھومر ChargeHi اسی کو ہے یہ میں نے اپنے مہندی پہ پینا تھا اس کے بعد شاید میں نے ایک بار دوبارہ پینا تھا میں ہم میں ہمیں تو میرا مجھے بہت ش支 تھی شک تھا منہوں ہیں اپنےش رنگ مہندی پہ اور اسی میں نے صرف ایک یہی جنگر وغیرہ سہنا تھا اور ہاتھوں میں گجرے وغیرہ میں نے اتنا زیادہ کچھ بھی نہیں کیا تھا اچھا یہ ایک یارنگز ہے ایٹھنگ یہ والے یوز بھی نہیں ہوئے نمرا یہ بھی یوز نہیں ہوئے تو یہ ہے یہ کہاں سے لئے تھے یہ بھی گفت ہے اچھا جی اور اس کے علاوہ یہ ہے یہ بھی بڑے سبسورت ہے یہ دیکھیں ہماری ہم سب کی نا شاید پرسند موسیلی یہ لیے کہ ہمیں چھونکیاں اور اس طرح سے نا اس طرح والے یارنگز ہی پسند ہیں ہم لوگ یہی پہنڈ یہ دیکھیں یہ تھوڑے سے آپ کو دیفرنٹ لگیں گے باقی سارے یارنگز سے یہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ اور بہت کلاسی بھی ہیں یہ دیکھیں یہ یہ بہت پیار ہے میں تو سوچ رہا ہوں اس دن اس لیٹر سوٹ کے ساتھ یہی پہنڈ جاؤ اس کے علاوہ میں آپ کو کیا دکھات کرتی ہوں اس کے علاوہ یہ والے یارنگز ہیں یہ سہارے کے ساتھ ہیں ہمارے یہ ایک سپرٹ ہے جی اور یہ سپرٹ ہے یہ دونو سپرٹ سپرٹ qualidadeworth shortened چھوٹے چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے سے iovہت پسند ہیں یہ کچھ رنگز ہیں اور یہ بہت پیار ہیں یہ بھی میری بہن اس طرح کی ہوگی اچھا اگر مامی میرا ولوگ دیکھ رہی ہے مامی اگر آپ کی جو رنگ ہے یہ بلکل اسی کی طرح ہے ہے نا جو مامی کی رنگ ہے یہ میرے ہاتھ میں بھی نہیں آتی لیکن یہ اسی کی طرح ہے بلکل کوپی اسی کی طرح ہے اچھا جی اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ والا جی ایک سیٹ ایٹ بلو کلر کا یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے میں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری جولری میں ہمارے پاس سیٹس وغیرہ بلکل کم ہے ہم لوگ اتھے زیادہ نہیں پہنتے ہیں ہم صرف یارنگز وغیرہ ہی پہنتے ہیں تو یہ میری بہن نے اس بار ایت پہ پہنا تھا پتہ نہیں اس کی لک اتنی چینج ہو رہی تھی مجھے تو لگ رہا تھا یہ جیسے شادی کے بعد اپنے گھر آتی ہیں نا تیار شیار ہو کے سیٹ وغیرہ پہنتے اسرا کی لک بلکل اس کی طرح ہی لگ رہی تھی پھر یہ بھی بہت پسند آیا تھا اور یہ یہ میری چھوٹی بہن امائیمہ کا ہے جس کو آپ اکثر ولوگز میں بھی دیکھتے ہوں گے اس کی میں تصویر بھی ڈال دوں گی اس سیٹ کے ساتھ ہی کیونکہ وہ بہت خوش ہو جائے گی تو یہ اس کے سیٹ جو اس نے پہنا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی تو یہ ہے جی امائیمہ کا ہے بہت پیارا سا سیٹ اور اس کے علاوہ یہ ہیں کچھ یارنگز اور اس کے علاوہ کچھ یہ والے یارنس بھی ہیں یہ بھی بلکل اسی کی طرح ہے جیسے ہم لوگ پہنتے ہیں یہ وائٹ پالے آپ نے دیکھے ہوں گے اور یہ جھنکیاں ہیں تو یہ جی ساری یہ تھی جی میری ساری جولری اب ہم اس کو سمیٹیں گے یہ سارا جو کھلارا میں نے ڈال لیا ہے ویڈیو بنانے کیلئے اب اس کو ہم سمیٹیں گے دوبارہ آپ کو ماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز گائز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب کریے گا اور میرے واش ٹائم کو کمپلیٹ کروائیے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کس طرح کی لگی ہم جب تک سب کھلارا سمیٹھتے ہیں آپ لوگ جب تک ہمارا ولوگ دیکھیں اور پلیز اچھے اچھے کومنٹس کریے گا اور میں آپ لوگوں کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں گی کہ میرا واش ٹائم کمپلیٹ ہو جائے گا سو ہاپ آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی اور تو پلیز گائز مجھے کومنٹس سیکشن میں ضرور بتائیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ